پیارے دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے شبہ میراج اور شبہ بارات کی رات میں کتنی رکعت نماز پڑھی جاتی ہے ہاں دوستو آپ شبہ میراج کی رات میں کتنی رکعت نماز پڑھیں گے پوری نماز step by step complete practical کے ساتھ یہ نماز آپ کو تین طرح سے مکمل کرنی ہے نمبر ایک ہے رسک میں برکت کے لیے دو رکعت نماز نفل ادا کریں نیت اس طرح سے کریں گے کہ نیت کی میں نے دو رکعت نماز نفل شبہ بارات شبہ میراج کی وقت موجودہ رکھ میرا قابائی شریف کے طرف اللہ اکبر پھر آپ سنا پڑھیں اعوزو باللہ بسم اللہ پڑھیں اس کے بعد آپ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجے ایک مرتبہ آپ ایتل کرسی پڑھ لیجے اور پندرہ مرتبہ سورہ کلاس پڑھ لیجے پہلی رکعت کے رکعت اور سجدے عام نماز کی طرح مکمل ادا کریں دوسری رکعت بھی آپ کو اسی طرح سے پڑھ لیجے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ ایک مرتبہ آیتل کرسی اور پندرہ مرتبہ سورہ کلاس پڑھ لیجے دوسری رکعت کے رکعت اور سجدے مکمل کرنے کے بعد آپ اپنی نماز کو مکمل کر لیجے نمبر دو ہے آٹھ رکعت نماز آپ کو آجابے قبر سے نزاد پانے کے لیے نماز پڑھ لیجے یہ نماز آپ کو چار چار رکعت کی نیت بانھ کر اس نماز کو ادا کریں نیت اس طرح سے کریں نیت کی میں نے چار رکعت نماز شبہ ورات کی شبہ میراج کی واسطے اجابے قبر سے چھٹکارہ پانے کے لیے وقت موجودہ رک میرا کعبائی شریف کی طرف اللہ اکبر سنا پڑھیں اعوضو باللہ بسم اللہ پڑھیں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور دس مرتبہ سورہ کلاس پڑھیں رکو اور سجدے مکمل کریں پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں دوسری تیسری اور چوتھی رکعت پہلی رکعت کی طرح ہی پڑھیں سبھی رکعتوں میں ایک بار سورہ فاتحہ ایک بار سورہ اکھلاس پڑھیں پوری نماز عام نماز کی طرح مکمل کر لیجئے آگے کی چار رکعت بھی اس طرح سے آپ کو مکمل کرنی ہے نمبر تین ہے عمر لمبی اور مصیبت سے چھٹکارہ پانے کے لیے موتاجی دور کرنے کے لیے چھ رکعت نماز آپ کو دو دو رکعت کی نیت کر کے پڑھنی ہیں چھ رکعت نماز آپ کو دو دو رکعت کر کے ہی پڑھنی ہیں نیت اس طرح سے کریں نیت کی میں نے دو رکعت نماز نفل مصیبت کو دور کرنے کے لیے وقت موجود آ رکھ میرا قابائی شریف کے طرف اللہ اکبر آپ سنا پڑھ لیجئے او جب اللہ بسم اللہ پڑھ لیجئے ایک مرتبہ سورہ فاتح پڑھ لیجئے اور کوئی بھی ایک صورت جو آپ کو یاد ہو پڑھ لیجئے رکو اور سجدے مکمل کریں پھر آپ اللہ اکبر کے ساتھ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں دوسری رکعت بھی آپ کو پہلی رکعت کی طرح ہی پڑھنی ہیں رکو اور سجدے مکمل کریں پوری نماز عام نماز کی طرح مکمل کریں ہر دو رکعت کے بعد آپ کو ایک مرتبہ سورہ یاسن پڑھنی ہیں اور دس مرتبہ سورہ اکلاس پڑھ لیجئے اس طرح سے آپ کی یہ چیرے کا تماش کمپلیٹ ہو جاتی ہیں پھر آپ اللہ پاک سے دعا کیجئے اللہ پاک تمام مسلمانوں کو شب مراج شب برات کی برکت سے تمام کی مصیبتوں کو دور کریں تمام کی پریشانیوں کو دور کریں ہر مسلمان کو دین کی سمجھتا کریں اور اکبر چلنے کی توفیق عطا کریں آمین سم آمین دوستوں اسی طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہماری یوٹیوب چینل ہندی اسلامیک چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر اسلامیک انفرمیٹیو ویڈیوز نماز ریلیٹیڈ ویڈیوز اور بھی ادھر ویڈیوز دیکھنے کے لئے سب سے پہلے آپ کے موبائل پر آ جائے گی تو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیجئے